موسیقی 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 بہت سارے آرٹسٹ جڑے کے جشن شانے کے لندر دے حوالے دینا دینی دنیا ہوئی پاکستان دی ہر تقریبات دیوچہ صدقہ میرے سونے نبی دا عزت ملی صدقہ جنابی لی دا عزت ملی لیکن میں جڑا عام لائف دیوچہ جناب گئے ٹو گئے دے میں کچھ میرے ذاتی کروڑا واقعہ نے یعنی کہ مطلب ہونا جو میں ایک واقعوی سلامات مطلب اس طرح میں پرموٹر ہوئی ہوں انہیں پرموٹر بھی توسی ہے انہیں واقعی پسند ہے کہ تسی ہر جگہ تکیئے ہو انہیں بھی ہو جاندی کہ تیرے اچھے لوگ مل جاندی کہ تیرے برے لوگ مل جاندی بڑے بڑے عجیب واقعہ تو انہیں بلکل ایسا ایک واقعہ کہ میں ایسا سنگھنا دا پرموٹر اچھا جی تو میرا ایک بیلی کہن لگا کہ یار میں انہوں کوال چاہی دی اچھا جی یہ سالے نے توبہ کہنے تھے توبہ ہی کہنا تو کوال بڑے سستے مانگنڈے ہیں اچھا جی یہ دے ارجیسٹمنٹ جیڈی ہے نا یہ مطلب کوئی مینیجیمنٹ نہ ہو جائے نہیں یار میں کہا یہ نا نا اور واقعہ ایسا ہویا وہ میں کوال ارینج کی تے چونکہ ذینج رکھنا ہے کہ کوال رہیسل آلے نہیں سی اچھا میں جسولے کہ سارے جسولے میں کوال ارینج کی تے وہ جسولے توانا پتہ ہے کہ کوال ایک فکرے تے یاد جاندے لے وہ ایک فکرے تے یاد گے سب تو پہلے تے یہ بڑا ایک خوبصورت واقع ہے کیوں میرا یار کہنے لگا کہ شاک اٹھ جانا ہے تو میں کہا یہ لوگوں نے بڑے کھان پکان آ رہے ہندے میں اچھا کھان دینے دیسی کی وہ چھوٹا گوشتے گئے تو انہوں نے سارے کچھ ملے گا بابر صاحب تو اسی بندے دے پہ جو جسولے اسی اٹھے گئے تو ایک بڑا اجار جا علاقہ تو انہیں نا کہتا پا جی تو اسی اٹھے چل جو تو میں پھر اسے اپنے دوستوں نے فون کی تے یاد میں کہا اٹھے کوئی رینمنٹ نہیں ہے کوئی میرا مطلب کو مو مات اونے نے فریش ہونے ہیں وہ مینو کہے لگا کہ تسی میری گال کرو انہیں کہا جی بابا جی بڑے غریب بڑے غریب بابا جی تو میں کہا یاد میں کہا بزرگو اٹھے کوئی رینجنے انہوں نے کہا پتر چاہیدہ کیوں میں کہا جی چاہیدہ کیوں یہ میرا مطلب کوئی مو مات ہونا ہے کوئی توریہ کوئی سابڑا انہوں نے کہا اے لو سابڑا اے سابڑا انہوں نے کوئی دس سابڑا سردار کمال صاحب دیتے بابا غریب انتہائی اجاڑ کچھا مکام انہیں سالوں نے دس سابڑا دیتے ایک اٹلی دا ایک فرانس دا ایک لندن دا میں بڑا پریشان ہوئے خدا شاہد ہے یہ سچے واقعات نہیں وہ جن سے سارے نا آدم ہیں فریش ہوگئے تو میں بابا ہی میں پوچھے میں پوچھے میں بزرگوں گزارش یہ ہے انجھ تسی غریب آدمی ہیں خستہ تو علی حالت ہے یہ تسی وی پنجی بھلکا تھے سابڑ کے تھوڑے اندھے نے پوچھوڑا لیکھال سے پوچھوڑا لیکھال سے پوچھوڑا لیکھال سے بیٹا گزارش ہے میں مردے نڑا ہوں تو جنہ سابڑ بائیدہ میں نال لیکھائے جس ولے انہوں نے یہ کہا کہ میں سارے بندے پریشان ہوگئے کہ یار پتہ نہیں کوئی مردہ ہیپاٹیٹس دا ہوں دا کوئی مردہ دل کر رونا دا ہوئے تو وہ بڑا پریشان جی ہوئے اسی کارا کے بین آتے ہیں خیر انہوں نے کہا یار تو اسی انہوں نے کھولا منجمنٹ نہیں نہیں سی اسی ایسے طرح جنابے لئے کو کوالی کرنے چلے گئے جدو اسی کوالی کرنے واسطے میں تھے میں تھے پرموٹر سی میں نے کہا یار شروع کرو کوالی انہوں نے کوال انہوں نے ایک لفظ نہیں تبارہ کہنے ساڑا 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 سا� میرے جاندہ بیجنے کی اچھا سنتیوں نے دو پرا ہوں نے بازوں کاب ایک تھوڑا جہے نارمل ہندہ ہے ایک بسوران ہے ایک سریلہ پرا ہوں ne تک بسوران تو ایک سریلہ پراسان کو بھال ایک بسوران سی، ایک سریلہ سی تھکی ہوں تو ادھا بھی کوٹھی اس طرح نہیں بھی کوٹھی اس طرح نہیں بدھی بھی کپڑھی اس طرح نہیں وہ بھی خیش ادھا بھی خیش ہوں وہ چیز اگر جائے مکانہ دی نقشہ اگر جائے لیکن اے جڑا خدا دا کاما سی ایک نہیں سی ہونو دی چینون گال جی سچی ہونو جڑا بسورہ کبھال سی نو اپنی قوالٹی جڑی سنیلے چیزی ہوتے سی بسورہ اپنی گل کیس طرح کبر کر لے آرٹسٹان دے سننا لیا گلنے چیز کیونکہ میں ہمیشہ آرٹسٹان دے سننا چاہتے ہیں سیو سر تاڑکو ہی سننا چاہتے ہیں اچھا جی اونا پڑا سور کے دلکھو رہے کیونکہ جڑی خدا نے چیز دیتی ہو تو نہیں نکو سکتا فرید جی جو کو جی ہوگی مکان ایک کو جی ہوگی نقشی کو جی ہوگی آواز ایک نہیں سردار کمال صاحب اچھا جی وہ انہیں قوال کی کہہ رہے ہیں یا یا وہ جڑا بسورہ ہو یا کے سر کہہ رہے ہیں یا انہیں کوئی ایسی کبرج کر دی پیر کہہ رہے ہیں یا کوئی نے کہہ رہے ہیں آہ یعنی کوئی اپنی کبرج بھی لکو رہے ہیں لیکن یہ ایسی ایسی واقعہ تھے ایسی ایسی واقعہ تھے سریلا تو انہوں نے کہنا کہا تیری کوٹھی ٹٹھے ہوئے تھے آئے 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 میں تو انہوں نے کہنا کہ فیصلہ بات بڑا تیش ہے کیا بات آج تو تی تو بتی سال دی گھلے اریجنل ایک بندہ ساڑے تھے خوش آئے میں تو میدے دوست تھا ہوں بلائیڈرز گروپ دا دور سی ساڑے بہت نامور گروپ عوضہ دیتے پاکستان دے بڑے بڑے نامور فنکار دے ساڑے فیصلہ باتی دیں دنیا جو نام کیتا ہے شیر میر صاحب نے آج کیا کہہ رہے ہیں اجاز قیسر صاحب نے چھائیں سادہ ہندہ جی اپنے راحت خان صاحب نے بہت سارے آرٹس نے ایسے جینا دے میں نام بھی حسن صادق صاحب حسن صادق صاحب مرداکت علی صاحب اور ایسے ایسے فنکار نے کہ جینا دی جوڑ کوئی نہیں کیا بات او جناب علی سین کی ہوئے کہ وہ بڑے متاثر ہوئے کارالے میرے تو تہاں ایسا بڑے شرار تھی فیصلہ بات فیصلہ بات فیصلہ بات دے ویچہ جگت ایدان دے دیئے کہ یہ تھی انہی کنک نہیں انہی جنہی جگت ہوئی فیصلہ بات صحیح کہہ رہے تو کنک ہوئے نہ ہوئے توڑے کا رواترہ نہیں مکدہ بابر صاحب توڑے گل بلکل صحیح بھی نہیں ہے سین کے باتاندرس سین کی ہوئے وہ میں نے کارالے کہیں لگے یہ سی توڑے تو بہت خوش ہے تو انہوں کوئی دینا چاہتے ہیں خدا دی قسم کہیں لگے کوئی دینا چاہتے ہیں اللہ اشتیاق پیدا ہو گئے میں نے کہے اچھا کہیں تسی آج ہو پروگرام ختم ہویا وہ گئے میں نے کارالے آگے اچھا جی میں نے کھانا کھلا آتا تھی میں نے دین کے بڑے کوئی چیز ہے بلکل صحیح جنہیں نے دو ہزار پیدی مہمانوازی کر دیتی بلکل صحیح وہ سردار کمال صاحب اور سسپنس پیدا ہے انہوں نے سانو پرفیوم دیتے میں نے کہا جو توفہ کرنا ہوتے تو انہوں نے دینا ہے خدا اشتر کرتے ہوتے دینا لو جی سانو کمرے چلے گئے اپنے ڈرینگلوں میں چاہتے ہیں انہیں ہنجی کر کے انہوں نے ستہا شاپنا ہوتے میں نے چیز پاہی تھی انہوں نے کر کے کنڈی میں نے کہا یہ کہنے دو تلے نے بھدنا کوالا نہیں تھا فیصلہ بعد اتنا اگیرہ شہر کے تانی سو تانی پڑھنا پڑا سونا سفر ساڑھا گزرے ہے تانی یاد ہوئے گا کہ ایک ور یسی ڈراما کرنے کے ساں سندھ لارکانے بلکل رگی اللہ انہیں لارکانے رگی اللہ انہیں لارکانے وہ ڈراما رگی اللہ صاحب نہیں سی پہنچے تو اسی میں زفر بلو صاحب اللہ جلو سی ہوگے زفر بلو صاحب آیو مرزا صاحب آیو مرزا صاحب آیو مرزا صاحب ٹھیک ہے جی اسی اتھے سا دراما نہیں سو رہا تھے اللہ حافظ اسی بہر ہو گئے تھے میں کہا چلو یار سیدھی پمسٹی کر رہے ہیں اسی جو تو پوسٹر بندن جانے سے ساڑکو کو پوسٹر نہیں سی لاتا بلکہ میں نے بزرگ بھی یاد ہے بابا روف صاحب اللہ کی رہمت کرے میہ بیوی اندرسان صاحب یاد ہے تو میہ بیوی تو کھان پکاونا بڑا شوق سی بلے بلے ایسی ایسی جو چیز پکاونای 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 ساڑکاونای ماں جس طرح ماں نہیں جس طرح پروڈیسر صاحب بلکل وہ جس لئے سی لارکانے گئے تو اشتہارات دا مسئلہ سی وہ طرح بھی� طرح آپ نہ سی لے مجھے ہمارا گے مجھے روف صاحب بڑاچھے بڑنے گئے پması اندرسان صاحب اس نے آپ اندرسان seeing میں نے ارض قرصہ اسٹھونا مثل اندرسان 70 لدرس سر المال نے بے قرصہ اللہ پر قرصہ سن آمنی میں نے ابھی بے اس پر قرصہ میرے اندرسان اندرسان خlectric کار bab Kita آپ کو اندرسانے سر مولدہ مندرسان سے پکاونای میں اتاو تو جانا ہے کہ ستھ آر وندہ نے اس کا عقدار اور یاد ہے کہ چون تیساال علقا ہے اور درامی ناازی رنگی لسل کنی لڈکانا جنمہ آنتی جنواری المنزر استیجو سینما آن منزر سینما استیجو جنمہ آنتی جنواری ملکل صحیح آن منزر سینما استیجو جنواری صحیح او پہلے تو تسی آر وندہ پالا کس طرح وندہی یادے تمہا پہلے تسی تیہتو لفس کے یاد اس پر لیایی نہیں سی نا سادہ کیا سی تو اسی کیا کہ رگلہ اللہ کا نا تیجہ نمی ریال مندر سنما سٹیج ہو تو کوئی بھی نہیں ساڑے کو پوسٹر لے رہے ہیں تو میں نے وجہ تک واقعی یاد ہے کہ وہ نا جیسے لوگ کوئی لیا نا ریا تو میں جڑی ادھر دے سنگر سن ہاں ہاں وہ سنگر دی میں کوپی کی تھی تو اشتیار مندر واسطے بلکہ ادھر دے سادہ لوگ سن تو ایک پتھان کہی ہے کہ اللہ دے نا سینمہ دے ساڑنے اللہ وآمے کیا جان کیا سی lineHANA اللہ وآمہ کیا Seven اللہ وآمہ vier اللہ وآمہ اللہ وآمہ اللہ فتح عباسی صاحب عباسی صاحب نے منبلایا انہوں نے کہا ایسا ہی بات یہ ہے کہ شام نا پانچ بجے کے بعد اپنا اپنے رہشگاہ سے باہر نہیں نکلنا جہاں سے ڈاکو ماکو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو مہکہ جی آپ کے اٹھوئے عباسی صاحب ہمیں کون اٹھا سکتا ہے کہتا ہے بابا چھوڑو رہا مجھے میں تو پرسو پیسے دے کے چھوڑ کے ہوں ڈاکووں سے بلکہ اٹھے پہننو اٹھے پرانو اٹھا میں اٹھے روٹی ری مانگ دا رہے سیندے کیونکہ یار اگر کسی نے کہا اٹھے روٹی رو گولی رہ مانگ دا عباسی صاحب اٹھے ساری کے لئے بہت مزدار سیفل ملوک تسی ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھ دیو میں چاہتا ہے سیفل ملوک تھوڑے چاہنا لے تک پہنچنا چاہیے ہاں میں نے محمد بخش کھٹے شریف آلے انہوں نے اصل دے وچنا ساڑے جیڑے انپڑھ لوگ نے جیڑے دین نو انہا نہیں سمیدے انہوں نے قرآن پاک دی پنجابی چی ڈیفنیشن کیتی ہے بابا بلے شاہ سرکار بابا وارش شاہ سرکار انہیں بزرگاں نے ایک ڈیفنیشن کیتی ہے سیفل ملوک میں سنگر تے نہیں گلوکار تے نہیں لیکن میں انہوں نے کلام دینا المحبت رکھنا اس حوالے میں دو اشار جنہیں میاں محمد بخش دے سرانہ چانہ جسو اللہ ماشا اللہ میاں سے فرماؤ دے میں گڈی ہتھ دور سجن دے میں گڈی ہتھ دور سجن دے اللہ کا قانون بیان کرتا ہے خالق کا قانون ہے کہ میں گڈی اللہ نے فرماؤ دے اللہ نے ادھر بخاطب ہے کہ میں گڈی ہتھ دور سجن دے بسم اللہ میں تشبیح سے اس واس تے کیتی ہے کہ کچھ لوگانو اے سمجھ دے لے کہ یہ فرمان بھی ہے اور اے اللہ دا کلام بھی ہے بسم اللہ تے میاں صاحب نے تشبیح دیتی ہے کہ گڈی کیا اپنے آپ نو تے اتھے ہاتھ کیتا ہے کہ میں گڈی ہتھ دور سجن خدا لوں کیا بسم اللہ سناؤ میں گڈی ہتھ دور سجن دے تے جتے رکے لینا اتھے واجب لیوں ویچ شریعت مندہ خسم لوں کہنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہتھ پاٹی لیر پورانی وانگوں ٹاگ گئیوں ویچ ککرا ماشاءاللہ تے لے بیار لے بیار لے بیار لے بیار لے بیار تے میل سی چار دن آدھا اس دنی دے مبارک کیسا جس دن پھر ملانگا میاں میاں صاحب دی شیر جے ویدان چھے گہرائی بڑی ہے ایک لفظ ایسا کہ انہیں واہ ایسی ایسے لفظ انہیں کہنے کے مہران ہو گئے انہوں دی تشبیح ایسی ہے نالسے ہی لیاں سفدار صاحب یہ زیادہ بڑا توجہ طلب ہے نالسے ہی لیاں خیڑن گئی میں اوہ 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 تے پاچ گئیاں میرییاں ونگاں ماں ہن دی تا اور مگاں دی پیو تو مانگ دی سنگاں واہ واہ زندہ باد بابر صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اسے طرح خوش رہو شاد رہو عباد رہو فیصلہ باد نوحسان دی رہو آئی دیکھنگ آف فیصلہ باد ساڑکل بابر قریش سب سم ناظرین دیکھ دیرے ہیں سردار اکمال انٹرٹینمنٹ چینل ہون سنو اجازت دو خدا حافظ